عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام پیارے پیرے دوستوں بہنوں بھائیوں درگوں کو امیت جیمریہ چاہے میں ہوش امرید کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہر وفیت سے ہوں گے اور دعا کو ہوں کہ اللہ پاک کے ذات آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور دنیا کی تمام مشکل و مسئلتوں پرشانیوں دکھ و تکلیفوں سے مفور کنبائے جیتے دوستو آج آپ کے خدمت میں سورے کو سرکہ تین دن کا نورانی پری کامل پیش ایک خدمت ہے عمل ایک دیکھا کا اطلاف جانس پر آپ دوستوں سے محبت بھی التماس ہے جن دوستوں نے ابھی تاکہ ہمارے چینل امیان جیمریات کو سبسکرائب نہیں کیا آپ رائے میرے بنی ویڈیو کو نیچے ریڈے کلو بٹر پر کلک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن نوڈفکیشن کو لازمی آن کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والے تمام نئے ویڈیو جلد سے جلد اور باس آنے ہی ملتی رہیں شکریہ دوستو شلتے ہمارے دیکھا کا اطلاف جیتے دوستو یہ عمل بلکل آسانس عمل ہے صرف اور صرف تین دن کا ہے انشاءاللہ میں نے یہ پہلے اپنے چودہ شگردوں سے کروایا جس میں سے الحمدللہ نو شگرد کامیاب ہوئے تو تب یہ عمل آپ کو پیش کیا جا رہا ہے عمل بلکل آسانس ہے اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی پریز نہیں ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہے کوئی باطنیاں کے ضرورت نہیں ہے کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب نیا چاند نکلے نیا چاند نکلنے کی پہلی جمرات نو چندی ضروری نہیں ہے کوئی بھی پہلی جمرات تو پہلی جمرات سے آپ نے رات کو کرنا ہے اشاءاللہ کے بعد آپ خالی کمرے میں بیٹھ جائیں یا کسی کھلی جگہ پہ بیٹھ جائیں جہاں پہ آپ کو کوئی بندہ ڈسٹر اپ کرنے والا نہ ہو کمرے میں سمان وغیرہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف تھوڑی سی کھلی جگہ ہو جہاں پہ آپ سکون سے بیٹھ سکیں جسمانی حصار اس میں کرنا ہے دوسرا حصار نہیں کرنا کرتے ہی سب سے پہلے آپ نے بیٹھ جانا ہے مو کی بلک طرف کر کے بیٹھ جانا ہے ٹائم اور جگہ تین دن میں ایک ہی ہونا چاہیے مو کی بلک طرف ہو سب سے پہلے آپ نے گیارہ بار دودھے پاک پڑھنا ہے دودھے ابراہیمی پڑھنا ہے اس کے علاوہ اور کوئی دودھے پاک نہیں اور اس کے بعد نو سو ستانویں بارہ آپ نے سورے کو سر پڑھنی ہے اور ہر سو پہ جب آپ کی سو بار مکمل ہو جائے جیسے کہ نو بار تو آپ پڑھ لیں گے اینڈ پہ یہ جو لفظ بولنے ہیں ہر سو پہ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے جو آپ آپ کا نائٹی نائن ہو جائے ہیں تو اس کے بعد جو سو بی بارہ آپ پڑھ رہے ہوگے تو آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَئِنَكَ الْقَوْسَرِ فَسَلِّ لِلِ رَبِّكَ وَنْحَرِ اِنَّ شَانِعَكَهُوَ لَبْكَرْ اے نورانی پری حاضر ہو حاضر ہو حاضر ہو بحق سلمان بن دعود علیہ السلام بحق قیاف واؤ سیرے ٹھیک ہے یہ آپ نے اس طرح ہر سو بار پڑھنا ہے اور یہ تو نو سو بار جاؤ گے تو نو بار آپ یہ پڑھ لیں گے اور جب آگے 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 ستانوے ستانوے بار جاب ہوگا تو تب بھی آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے ایک دن آپ نے عمل مکمل کردنا آپ کا عمل ختم ہو گیا تو دوسرے دن آپ نے یہ پڑھنا ہے دوزار نو سو اکانوے ٹو نائن نائن ون یعنی کہ انتیس سو اکانوے بار آپ نے یہ پڑھنا ہے اسی طرح ہر بار ایک سو کے بار صورت میں جب نائنٹی نائن کے بعد سو بھی بار آپ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ نے اسی طرح یہ حکم لگنا ہے حاضر ہو حاضر ہو حاضر ہو بحقے سلمان ون بحقے کیاف واؤ سیرے اسی رات بھی آپ نے نو سو ستانوے بار پہلی رات نو سو ستانوے دوسری رات انتیس سو اکانوے اور تیس سی رات پھر نو سو ستانوے اولوہ ہر گیرہ گرہ بار دودھے پاک لازمی پڑھنا دودھے برائیم ترکہ بالکل سانس ہے یہ پڑھ یہ آپ کو نظر نہیں آئے گی جن کی باطنی آنکھ کھلی ہوگی باطنی آنکھ بغیر یہ نظر نہیں آئے گی لیکن آپ کے یہ سارے کام کرے گی جب حاضر ہو جائے تو حاضر سلمان میں دودھے برائیم کی تین بر قسم دے کے وعدہ اور کو لوکرار کر لیں دوبارہ بلانے کا طریقہ پوچھ لیں وہ صورت کوسر ہی بتائے گی آپ کو کتنی بار پڑھنی ہے کس طریقہ پڑھنی ہے کیا کرنے ہیں وہ آپ اسے پوچھ لیے گا انشاءاللہ بڑا آسان عمل ہے امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی کی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جو لگ نئے ویڈیو ساتھ نئے وزیف اکساتھ تب تک لیے آپ سے میرا